اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا کہ جو خود کوشش نہیں کرتے جو اپنی حالت کو خود بدلتے نہیں ہیں آئے دن پاکستان میں ایسے واقعات رونما رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت اور اترام میں کمی ہو رہی ہے اور یہ واقعات آئے دن ہو رہے ہیں کہ جس میں کل کا واقعہ پتوکی میں ایک پاپڑ میرے چھال میں فروخت کرنے والی کو بے دردی کے ساتھ اور دیکھیں جیب کترے کا اس پر جو ہے وہ الزام لگا کر جو ہے وہ اس کو مار دیا گیا جو ہمارے نالج میں چلو جو بھی ہوا لیکن جو ویڈیو دکھائی گئی نا کہ لوگ جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے وہ وہاں زمین پر پڑا ہوئے ہیں اس لیے کہ انسانیت نام کی چیز ہمارے اندر سے ختم ہوگی ہے مولا کے ناعت عزت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر احساس اس کے اندر انسانیت کا جذبہ درد یہ ختم ہو جائے تو یہ انسان مرتا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور ایک بہت بڑے ڈاکٹر کہہ لیتے کہ میں نے ٹھارہ سو کے قریب نوجوانوں کا انٹریو کیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کا آئیڈیل کیا ہے تو کسی نے جو ہے وہ کسی کرکٹ کا نام لیا کسی نے کسی اداکار کا نام لیا کسی نے کسی کا لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا آئیڈیل اور میری شخصیت جو ہے وہ مادل اور نمونہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کنات یعنی بچیوں میں کسی نے نہیں کہا کہ حضرت فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ہمارا جب آئیڈیل ہی ایک غیر مسلمان ہے تو پھر ہمارا کردار بھی وہی نظر آنا چاہے نظر آئے گا لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں یہی ہے کہ ہم مرتب پرست قوم ہیں ہم اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے لیے دیگے پکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے کل کرانے اس کے چالیس وے کروانے کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا لیکن وہی بندہ جب بیمار ہے اس کو آپ کی دعائی کی ضرورت ہے کوئی تیار نہیں ہو رہا جس طرح آپ کسی کے جنازے کو میت کو کندہ دے کر کلمہ شہادت کہتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں ہر بندہ فخر سے محسوس کرتا ہے کہ میں اس مردہ کو جو ہے وہ کندہ دوں یہ ثواب ہے تو اگر آپ زندہ کے لیے سہارہ بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شخص جو ہے وہ چند دن اور زندگی گوزار جاتا ہے یہی چیز ہے کہ آج ہمارے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہو گیا مسلمان کون تھا مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان کا درد محسوس کریں جس طرح باڈی میں کسی جگہ پر بھی درد ہوتا ہے تو باقی باڈی بھی اس کو محسوس کرتی ہے سلطہ مسلمان کا وہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے پر کسی پر ظلم ہو تو اسے محسوس کرنا چاہیے زیادہ یہ واقعہ جو ہوا بہت ہی گھٹیا لوگ تھے جنہوں نے اس شخص کو دیکھا اور اس کے لیے کچھ نہ کیا اور اس کی لاش چوہ وہ پڑی رہی اور یہ کھانے میں مگر رہے ہیں علاقی یہ بہت بڑا یہ سمیلیں کہ انسانیت نام کی ایسے لوگوں میں چیز نہیں ہے لہذا انسان وہی ہے کہ جس کے اندر دوسرے لوگوں کا درد و دکھ اور مسئیبت میں لوگوں کے لیے وہ شریک جو کچھ وہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے